بھائی آتوشنیا ہے کیوں کال گیا سلام علیہ میری بات سن لیں میں تین سال سے مائل ہوا ہوں شیعت کی طرف اکیلہ ہوں گا باقی میرے گھر والے نہیں ہوئے باقی گھر والوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے باقی سارے سننے گئے میرا بھائی وہ مرزا کا فالور ہے اس سے ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے باتیں چلتی رہتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ جہنم کی طرف نہ جائیں جس طرح مجھے اللہ نے موجزاتی طور پر مولا نے کیا خود بخود نہ کسی نے کہا ہے اور میں مائل ہو گئے اوپر کا میں راج کے پانچ بانچ میں فضائن سنکے سوتا ہوں میرے یہ ایک یہ انہوں نے نائن صافی کیا قرآن مجید یہ حالیہ جو ترجمہ ہے اس کی طرف کی ہے ایک آیت ہے اگر تھوڑا سا جواب دے دیں گے یہ کس کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر ساٹھ بنی اسرائیل کی جس میں شجرہ مالونہ کا ذکر کیا گیا ہے اے نبی جو ہم نے آپ کو رویا دکھایا ہے جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں پہ بریکٹ میں تھوڑ کا درخت کر دیا ہے شجرہ مالونہ کا توہر کیا مانے پہتا ہے شجرہ مالونہ نصب ہے قاندان ہے مالون مالون جسے ہم مالون کہتے ہیں انہوں نے توہر کا درخت بریکٹ میں ڈال دیا ہے اس کی ذرا تفسیر کر دیں شاہ نے نزول کیا ہے اور شجرہ مالونہ کس کی طرف اشارہ ہے اوکے، تینکیو، سننے، بھی کہوائی؟ جی، تینکیو اب میں تک بھی گیا ہوں اس کے حوالے کہ یہ ایک ہے آیت یہ ہے آیت یہ ہے بھائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد کال نہ کرو بھائی کوئی کال نہ کرے میں جواب نہیں دوں وہ یہ ہے بھائیو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ساٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے خواب دکھایا ہے وہ صرف لوگوں کے لئے امتحان ہے وَشَجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ اور قرآن میں آپ کو جو خواب دکھایا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لئے امتحان ہے اور اس خواب میں کیا ہے؟ خواب میں ایک ملعونہ قرآن میں ملعون ایک شجرہ ہے اب شجرہ فیملی کو کہتے ہیں شجرہ نہ سب کو کہتے ہیں فیملی کو کہتے ہیں اگر اس کے دلیل آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كِبِيرًا ہم ان کو برحضر کرتے ہیں ہم ان کو برحضر کرتے ہیں ان کو برحضر کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں شجرہ ملعونہ کو لیکن یہ شجرہ ملعونہ ان کی جو ہے تغیان اور بڑھ جاتا ہے ان کی جو گناہیں ہیں یہ اور بڑھ جاتا ہے اچھا میرے بھائیو اب ہم ان کو برحضر کرتے ہیں ہم ان کو برحضر کرتے ہیں ایتا ہے قرآن مجید وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ سوری اسرا ایتا نمبر كیتا اسمه موضو باللہ من الشیطان الرجیم ایتا نمبر ایتا نمبر ساعت وَمَا جَعْلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ آپ کے جو خواب ہیں وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے امتحان ہے لوگوں کے لئے فتنہ ہے اور وہ خواب جو ہے شجرَةِ مَلْعُونَةَ قُرْآنَ میں شجرَةِ مَلْعُونَةَ اب لفظ شجرَة یہ خاندان کے لئے ہوتا ہے عزیزو عربی زبان میں لفظ شجرَة شجرَة جو ہے بلکہ اردو زبان میں بھی استعمال عام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو یہ کتابِ المستضق علی الصحیحین لِلحاکم النیشابوری جل نمبر دو چاب دار الفکر یہ کتاب چپی ہے چپی ہے سنہ دو ہزار نو میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو انسٹھ میں کتاب و قراءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے یہاں پر اس حدیث کے متعلق حاکم نے فرمایا یہ حادہ حدیث سیئل اسناد یہ حدیث سیئے جابر نے روایت کیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے دوسرے لوگ مختلف خاندان سے ہیں مختلف خاندان سے ہیں وَأَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَجْرَةٍ وَاحِدَا میں اور آپ جو ہیں ایک ہی شجرے سے ہیں ایک ہی خاندان سے ہیں ایک ہی نصب سے ہیں اچھا اب عزیزو یہ آیت جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے یہ میرے ہاتھ اس کی تو بہت سارے مسادر ہیں عزیزو اب میں مختصر کر کے نقل کرتا ہوں آپ کے خدمت میں یہ کتاب ہے التفسیر الدر المنثور تفسیر الدر منثور عبد الرحمن السیویتی کی کتاب جسع خامس چابدار الفکر جب یہ سن دوہزار نوم ہے ملاحظہ فرمائی یہاں بار صفحہ نمبر تین سو چمیں سورة الاسراء کا تفسیر ہے سورة بنی اسرائی بلی وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَ اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَرْءِ مَلْعُونَتَ فِي الْقُرْآنِ اس کی شرح میں اس کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائی یہ احادیث آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْرَجَ عِبْنُ جَرِيرٍ عن سَحْلِ ابن سَعْدٍ عِبْنُ جَرِيرٍ نے سَحْلِ ابن سَعْدِ سَعْدِ سَعْدِی سے جو ایک صحابی ہیں روایت کی ہے رَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَنِي فُلَانٍ يَنْزَوْنَ عَلَى مِنْ بَرِهِ نَزْوَ الْقَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمْ نے دیکھا بنی فلان کو اب بنی فلان کو انہیں وہ آجائے گا بنی امیہ ان کو دیکھا اپنی ممبر پر کہ یہ جو ہیں پندروں کی طرح اوپر نیچے چڑھ رہے تھے فَسَاعَهُ ذَلِكَ ان کو بہت برا لگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی فلان ممبروں پر چڑھتے ہیں وہ ترتے ہیں فَمَسْتَجْمَعَ ذَاهِكَنْ حَتَّامَاتِ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہم سے کبھی نہیں مسکرائے ان کی وفات تک پھر ان کو مسکرائت نہیں آئی اس خواب کے بعد وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اللہ نے اس پر نازل فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْمَةً لِلنَّاسِ وَأَخْرَجَ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فلان کو اپنے منبر پر چرتے ہوئے دیکھا ہے وَشَجَرَةُ الْمَلْعُونَ وَيَّ الساہل نبی کہا کہ یہ آیت وسی وقت نازل ہوئی وَأَخْرَجَ ابن عبی حاتم عن ابن عمر ابن عبی حاتم نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَأَيْتُو وَلْدَ الْحَكَمْ ابن عبِلْعَاسِ عَلَى الْمَنَابِرِ كَأَنَّهُمْ قَرَدَ مَنِنَ حَكَمْ ابن عبِلْعَاسِ حَكَمْ ابن عبِلْعَاسِ کون ہے؟ عثمان کا چچا عثمان کا سکا چچا عثمان ابن عفان ابن عبِلْعَاسِ حَكَمْ ابن عبِلْعَاسِ یہ حکم اور عفان یہ دونوں بھائی تھے اور یہ مکہ میں یہ کیا بتایا یہ لوگوں کو بس انٹرٹین کرتے تھے یہ دو بھائی اب زیادہ سے زیادہ عفان جو ہے عثمان کا باپ اور عثمان کا چچا ان کا کام کیا تھا سمجھ گئے نا بس اچھا اچھا میں نے ان کے بیٹوں کو دکھا کہ انہم القرد ایسے وہ بندر بن گئے بندر وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ اللَّهَنَيْ أُسْمَيْد نازل کیا جَعَلْنَا الرُّعِيَةِ الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةَنِ الْنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَ کہ ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا ہے یہ لوگوں کے لئے فتنہ ہے اچھا عثمان بنی امیہ میں سے ہے ان کا پورا خاندان پر پتا چلا بنی امیہ پورا خاندان یہ ملعون ہے قرآن میں یعنی الْحَكَمُ وَالْحَكَمَ وَوَلْدَةِ یعنی اس سے مراد ججب ملعونہ سے حکم اور اس کے اولاد ہیں صرف حکم اور اس کے اولاد نہیں اس کا پورا خاندان ہے خاندان میں عثمان بھی آجاتا ہے بنی امیہ سے بھی آجاتا ہے وَأَخرجَ ابن ابی حاتم اور آپ کو پتا ہے یہ دونوں حدیث ابن ابی حاتم کی تفسیر سے ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر وہ صحیح حدیث ہے اس نے خود ذمہ لیا کہ صحیح حدیث لانگا اچھا اس کی ہم نے صندہ آپ کو دکھایا تھا انہوں نے روایت کیا ہے یعلا ابن مررہ سے کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُریتو اُریتو بنی امیتا علی منابر الارض میں نے مجھے خواب دکھایا گیا اُریتو مجھے خواب دکھایا گیا مجھے خواب یعنی ڈریم نائٹ میر نائٹ میر کہہ دیں تو بہتر نائٹ میر دکھایا گیا نائٹ میر میں کیا تھا کہ بنی امیہ زمین کے ممبروں پہ تھے اچھا وَسَيَمْ سَيَتَمَلِّكُونَكُمْ اور یہ بہت جلد آپ کے لیڈر بن جائیں گے یہ آپ کی ان کی سلطنت ہوگی ان کی حکومت ہوگی بہت جلد آپ پر ان کی سلطنت ہوگی فَتَجِدُونَهُمْ اَرْبَابَ سُوءٍ آپ ان کو پائیں گے کہ یہ بہت برے برے بہت برے حکمران ہیں بہت ظالم لوگ ہیں وَاحتَمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوگئے یہ کتن حدیث ہوگئے چھ تین حدیث ہوگئے ابھی تک فَانْزَلَ اللَّهُ اللہ نے اسی مسئلے پر آیت نازل کی وَمَا جَعَلْنَا الْرُؤْيَا الَّتِي عَرْيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی اچھا پھر اگلے صفحے پر ابن مردوئی نے روایت کی حسین ابن علی سے سلام من اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مردوئی نے روایت کی یہ سب مخالفین کے محدثین ہیں روایت کی ہے فَقِيلَ مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پوچھا کہ وجہ کیا ہے فَقَالَ إِنِّي أُرِیتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بَنِي عُمَيَّةَ يَتَعَاورُونَ مِن بَرِي هَادَ میں نے دیکھا ابنے خواب میں کہ بنی عمیہ وہ چل رہے ہیں وہ چل کود رہے ہیں بندر کی طرح میری منبر پر میری اس منبر پر فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَحْتَمْ فَإِنَّهَا دُنْيَا تَنَالُهُمْ ام نے کہا بایی لغونا کہا یا رسول اللَّهِ بغمزدانا یہ دنیا ہے دنیا ہے دنیا ان کے حاد لگئی فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا جَعْلْنَا الرُؤْيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ تو یہ آیات اس وقت نازل ہو ان سب نے روایت کیا سعید بن مسیب سے جو سید التابعین کہلاتا ہے رَأَ رَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَنِي أُمَيَّ تَعْلَى مَنَ الْمَنَابِرِ فَسَاءَهُ ذَلِك فَأَوْحَا اللَّهُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَنِي أُمَيَّكُم مِمبرون پر دیکھا ہے ان کو بہت برا لگا ہے تو اللہ نے اس مسئلے پر آیت نازل کی اللہ نے ان کو دنیا دیا یہ دنیا ہے دنیا تو اللہ اپنے دشمن کو دے دیتا اپنے دشمن کو فرعون اللہ کا دشمن فَقَرَتْ عَيْنُح رَسُولُ صَلَّى اللَّهِ وَالِهِ 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 وَسَلَّمْ کی دل آرام پا گئی اور اللہ نے یہ آیت نازل کی جعلنا الرؤیی اللہ تیاریناکا اللہ فتنة للناس فتنة للناس والشجرث الملعونتا فی القرآن تیگنا وخاندان کفس خاندانا واخرج ابن مردوی ابن مردوی رہی نوایت کی آئیشان قالت لمروان ابن الحکم آئیشان مروان ابن الحکم سکا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لابیك و جدك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ابب سے تیرے والد سے حکم سے اور تیرے جد سے تیرے نانے اور تیرے دادے سے کہا ہے انکم شجرث الملعونتا فی القرآن آپ شجرثی ملعونا ملعون خاندان آپ حمبر یومیہ مردوی رہی حکم انہی خاندان میں ستا اچھا یہ ایک حدیث ہوگی دوسری حدیث عزیزوں ملاحظہ فرمائی یہ کتن حدیث ہوگی چھ حدیث ہوگی اگلی حدیث سنن ترمیزی سے یہ کتاب ہے سنن ترمیزی چاب دار الفکر دار الفکر میں چھپیا سنن دوہزار آٹھ میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب تفسیر القرآن کتاب تفسیر قرآن تفسیر سورة لیلت القادر حدیث نمبر تین نزار تین سو اک سٹھ صفحہ نمبر نو سو ستا سٹھ یہاں پر قام رجل للحسن ابن علی بعدما بایا معاویہ جب امیر حسن مشتبہ علیہ السلام نے حکومت معاویہ کو دیا ایک شخص نے ان پر اعتراض کیا سووتا وجوہ المؤمنین او یا مسوودا وجوہ المؤمنین کیسے نے کہا کہ آپ نے ہمارا مؤمنین کا جو ہے بھلے بھلے یہ جو ہے موجوہ المؤمنین کا جو ہے کیا آپ کا علاقہ کرنے آپ نے ہمارا چیلہ کا علاقہ دیا آپ نے بے زد کیا آپ نے حکومت معاویہ کو دیا فقال اللہ تو ان ابنی رحمک اللہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ رحمت کرے مجھے ملامت نہ کرو فانا النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارئی بنی امیہ تعلا منبریه فسائه ذلك نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بني امیہ کو بنی منبر قدے کے تو انکو برہ لگائی فنازلت انہا اعطیناکو لکوثر بلے یا محمد يعني نحرا في جنہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو لکوثر دیا نحر جنہت میں ونازلت انہاں انزلنا اچا یا ملکوها بعدک بنی امیہ یا محمد لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے بانیومیہ حکومت کریں گے یعنی نوے سال حکومت کریں گے بانیومیہ آپ کے بعد حکومت کی ہے قال قاسم فعددناہ فاذاہیہ الف یوم لا تزیدو یومن ولا ینقص یا ہم نے اسحاب کیا کہ یہ الف شہر ہزار مہینے ویئے جو بانیومیہ کی حکومت اچھا عزیزو اب شجر ایمال اونہ پتا چلا کون ہے مستدر کے حاکم میں بھی یہ روایت ہے یہی روایت مستدر کے حاکم میں بھی ہے ییدیF ییدیF موسیقی 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 حدثنی مسعدہ ابن صدقہ حدثنی جعفر ابن محمد انا بیہی حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد اگرامی بھی حضرت امام باقی علوم النبی علیہ السلام سے روایت دیئے ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو والعدد ہوئی من خدیجہ سے ان سے اولاد پیدا ہوئی مچہا کون القاسم والطاہر وامکل ثوم ورقیہ وفاتمہ وزینب یہ ایک بیٹا تاہر دوسرا بیٹا پھر بیٹیاں ہیں ام کلثم ایک بیٹی رقیہ دوسری بیٹی فاطمہ تیسری بیٹی سلام اللہ علیہ اور زینب چوتھی بیٹی فتزوج علی فاطمہ علیہ السلام علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کیا و تزوج ابو العاص بن ربیعہ وہو من بنی امیہ زینب ابو العاص بن ابی ربیعہ بنی امیہ من سیحوس نے زینب سے شادی کیا و تزوج عثمان بن عفان ام کلثوم ولم یدخل بہا حتی حلکت عثمان نے ام کلسوم سے شادی کی تھی لیکن اس سے بیان نہیں ہوئی وہ وفات پا گئی وزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکانہ رقیہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقیہ کی اس سے شادی کرائی اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد ہوئی ہے ماریا قبطیہ سے ام ابراہیم سے وہی ماریا قبطیہ قبطیہ حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ نے دیا تھا اچھا یہ حدیث دوسرے سنت کے ساتھ کتاب خصال میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب کافی شریف میں کتاب شریف کافی میں یہ کتاب کافی ہے جلد نمبر ایک شاپ دارالکتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر چار سو انتالیس میں ابواہ التاریخ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مرہوم قلعہ نہیں لکھتے ہیں اچھا فولد منها وتزوج خدیجته وهو ابن بذعب عشرین سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہدی وغی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانکی عمر دی بیس اور کچ سال فولد له منها اللہ تعالیٰ لانے انکو اولاد دی خدیجہ علیہ السلام سے بعد مبعث قبل مبعث مبعث سپاله قاسم رقیات زینب ام کلثوم یہ مبعث سپاله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولد له بعد مبعث مبعث کی بعض الطیب والطاہر وفاتمہ علیہ السلام یہتین بیت فرزان انکو بیداؤویں مبعث کی بعض والروبیہ ایسا یہ بروائیتا انہو لم يولد بعد مبعث اللہ فاتمہ اور روایت بيیا مبعث کی بعض صرف فاتمہ صلی اللہ علیہ وانَّ الطیب والطاہر ولد قبل مبعث روایت بایو الطاہر صلی اللہ علیہ مبعث سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ ماتت خدیجہ پھر خدیجہ کے وفات ہیں بس یہ انہوں نے بھی تصدیق دیا اس بات کی اس کے علاوہ مرہوم کیا نام ان کا کتاب شیخ مفید رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب المسائل السربیہ میں کہا ہے کہ وہ یہ بات جو ہے یہ ثابت ہے شیخ مفید نے بھی کہا ہے اچھا آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا ہوں ان حصولے پر چاکے کیوں کا دل خوش ہو جائے کیا جو ہے وہ ناراض نولی عام سے ان کی ناراضگی کیا میں کیا پرواک کیوں ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم میں قرآن مجید سورہ تحریم قوض باللہ من الشیطان الرجیم ذرب اللہ و ذرب اللہ مثلا للذین آمنوا اللہ حال بتا رہا شبیح بتا رہا مؤمنین کا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ و نجنی من فرعون و عملی ہی و نجنی من قوم الضالمین اے اللہ میرے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے بیت بنا دے اور مجھے فرعون کے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات بخش دے اور ظالمین قوم ظالمین سے مجھے نجات بخش دے یہ حدیث یہ آیت آپ کی خدمت میں ہے ٹھیک ہے نا اب ملاحظہ فرمائیے کتابیں معاف کیے تفسیر برحان جلد نمبر آٹھ شعب مؤسس العالمی للمتبعات بیرود سنہ دوازات چیمہ کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اسی آیت کی شرح میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلْنِ لِلَّذِينَ آمِنُوا اِمْرَعَةَ فرعون اس کی زیل میں حضرت امام صادق علیہ الصلاة والسلام کی حدیث داوود بن فرقد روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناتق بحر حقائق امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام سے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَاةَ فرعون اللہ تعالی مؤمن کا حال بتاتا ہے مؤمن کا حال وہ فرعون سے شادی کی ہے فرعون سے اس کی شادی ہوگی ہے انہو قال امام صادق علیہ الصلاة والسلام فرمائے یا اللہ تعالی نے اس آیت میں حال بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوگی ونجن من فرعون وعملیه یعنی من الثالث فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے یعنی نمبر تین یعنی عثمان من الثالث وعملی ونجن من القوم الظالمین یعنی بنی بہی بنی امیہ ورمجی ظالمین سے نجات دلا دے یعنی بنی امیہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین